اسلام علیکم دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور انشاءاللہ بہت ہی مزے مزے کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی آئیے جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیپڈ کے تھرو سی او ڈی کیسے کرنا ہے لیپڈ والے آپ کو جو پورٹل فراہم کریں گے اس کے ذریعے آپ نے آرڈر کو کس طرح پروسیڈ کرنا ہے اور اسے کس طرح ڈسپیچ کریں گے یہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملیں گی تو چلتے ہیں جی لیپڈ کے پورٹل پر نیو ڈاٹ لیپڈ سی او ڈی ڈاٹ کام سلیش لاغ ان یہاں پر وہ آپ کو اس سے پہلے ایک پیج آئے گا جہاں پر آپ نے لوگ ان کرنا ہے وہ آپ کو یوزر نیم اور پاسورٹ دے دیں گے اس کے ذریعے سے آپ جب لوگ ان ہوں گے تو جو فرسٹ پیج آپ کے پاس آئے گا وہ یہی والا ہوگا جو اس وقت آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں اس سیکشن کے اندر مینج بوکنگ کے اندر ہم نے اپنا پارسل بک کیسے کرنا ہے ہم نے سی او ڈی کے ذریعے جب پارسل بیجنا ہے تو اس پورٹل کے ذریعے ہم اس کو بک کیسے کریں گے بک اپ پیکٹ پر کلک کریں لینجی یہ ایک فارم آ جائے گا آپ کے پاس بک اپ پیکٹ کے نام سے جس میں بیسک انفارمیشن ہوگی شپر ڈیٹیل ہوگی اور کنسائنی ڈیٹیل ہوگی یہ تین سیکشن ہے جس کی معلومات آپ کو دینا ہوں گی تاکہ آپ کا پارسل آپ کے دیئے ہوئے پتے پر پہن جائے لینجی سب سے پہلے آتا ہے شپمنٹ ٹائپ اس کے اندر تین آپشن ہوتے ہیں ڈیٹین، آور لینڈ یا آور نائٹ اگر آپ کو اپنی ڈیلیوری کو بہت فاسٹ بنانا ہے تو آور نائٹ پر کلک کر دیں بوکنگ ڈیٹ نیچے آ رہی ہوگی نمبر آف پیسیز یہ ون سیلیکٹڈ ہیں جی اور یہاں پر آپ نے نیٹ ویٹ لکھنا ہے نیٹ ویٹ گرامز کے اندر لکھنا ہے کہ آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہے اس کا جتنا بھی وزن ہے وہ گرام کے اندر آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے سو گرام، تین سو گرام یا ایک سو پچاسی گرام جتنا بھی پروڈکٹ کا جو وزن ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے یہاں سی او ڈی اماؤنٹ ہے یہاں پر وہ اماؤنٹ آئے گی جو آپ نے کسٹمر سے لینی ہے کسٹمر سے اگر تیرہ سو لینا ہے تو تیرہ سو لکھیں گے دو ہزار لینا ہے تو یہاں پر آپ دو ہزار لکھیں گے یہاں پر آرڈر آئی ڈی جو لیپڈ آپ کو فلائر دے گا اس فلائر کا نمبر یہاں پر آپ لکھیں گے تو شپر ڈیٹیل کے اندر دیکھیں جی یہ شپر یہاں پر سیلف آ جائے گا اور نیچے آپ کی جو شپر نیم ہے یعنی کہ آپ کی جو کمپنی کا نیم ہے یا جس بھی نام سے سی او ڈی کا آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوا ہے لیپڈ کے اندر وہ نام یہاں پر آئے گا یہاں پر آپ کا ای میل آئے گا اگر کوئی بھی ہے یہاں پر شپر ای میل میں آپ کا ای میل آئے گا اگر نہیں ہے تو اسے بلینک چھوڑ دیں کیونکہ یہ اوپشن اوپشنل ہے یہاں پر آپ کا فون نمبر آئے گا آپ کا فون نمبر بھی بہت ضروری ہے یاد رکھیں کہ جن فلز میں یہ سٹیرک لگا ہوتا ہے ان فلز کو فل کرنا لازمی ہوتا ہے باقی چیزیں اوپشنل ہوتی ہیں یہاں پر آپ کا ایڈریس آئے گا اگر آپ اپنا پورا ایڈریس نہیں لکھنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہاں پر صرف اپنا شہر لکھ دیں اگر آپ لاہور سے شپمنٹ بک کر رہے ہیں تو لاہور لکھ دیں اگر کراچی سے کر رہے ہیں تو کراچی لکھ دیں اگر اسلامباد سے کر رہے ہیں تو اسلامباد لکھ دیں تو یہ اوریجن سٹی لاہور سیلیکٹ ہو جائے گا یہ اوریجن سٹی وہ سٹی ہے جہاں سے شپمنٹ آپ کی پک اپ ہونی ہے اچھا جی اب ہم نیچے آتے ہیں کنسائنی ڈیٹیل کے اندر تو یہاں پر کنسائنی نیم ہے کنسائنی ای میل ہے ای میل اگر نہیں چھوڑ دیں سٹیرک والے کو لازمی آپ نے فل کرنا ہے یہاں پر کنسائنی کا فون نمبر آئے گا اور یہاں پر کنسائنی کا اڈریس آئے گا اور اس کے بعد جہاں پر بیجنا ہے ڈیسٹینیشن سٹی میں وہ سٹی آئے گا جہاں پر آپ کو اپنا پارسل بیجنا ہے سپیشل انسٹرکشن میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ شیشہ ہے احتیاط کریں یا کال بیفور ڈیلیوری یا کچھ بھی آپ اسے کہنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سپیشل انسٹرکشن کے اندر لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ سمیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اب میں آپ کو ایک ٹیسٹ پارسل ہے وہ بک کر کے دکھاؤں گا اس کا ویٹ ہم لے لیتے ہیں سو گرام اماؤنٹ اس کی لے لیتے ہیں جی تھرٹی فائیو ہنڈرڈ اور یہاں پر فلائر کا نمبر آئے گا جو کہ سات ہنسوں کا ہوتا ہے یہاں پر وہ فلائر کا نمبر آ جائے گا نیچے یہ آپ کا شپر کا سیلف سیلیکٹڈ ہوگا یا ادر سیلیکٹڈ ہوگا جو بھی آپ کا ہو اکاؤنٹ آپ نے وہ سیلیکٹ کر دینا ہے یہاں پر شپر نیم کے اندر آپ کی کمپنی کا نیم آ جائے گا یہاں پر آپ شپر کا فون نمبر آئے گا یعنی کہ بیجنے والے کا فون نمبر آئے گا اور یہاں پر بیجنے والے کا اڈریس آئے گا اور جہاں سے شپمنٹ کولیکٹ کرنی ہے یہاں پر وہ سٹی آئے گا اس کے بعد آجاتا ہے جی کنسائنی ریٹیل کنسائنی کا نام یعنی کہ جس کو آپ نے بیجنا ہے اس کا نام لکھنا ہے یہ ٹیسٹ لکھ لیں میں ٹیسٹ ون کر دیتا ہوں جی تو کنسائنی کا نیم ٹیسٹ ون آگیا ہے اس کے بعد کنسائنی فون اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کا اڈریس لکھنا ہے بہترین طریقہ ہے کہ آپ بہت تفصیل کے ساتھ اس کا اڈریس لکھیں ہاؤس نمبر لکھیں لازمی تاکہ آپ کا پارسل جو ہے وہ ریٹرن نہ آئے وہ ڈلیور ہو جائے ہاؤس نمبر سکس سیون سٹریٹ نمبر سیون محلہ آوان ٹاؤن نیر ایچ بی ایل بینک تحصیل کسور ڈسٹرکٹ لاہور اس طرح آپ نے تفصیل کے ساتھ اس کو لکھنا ہے تاکہ آپ کا پارسل جو ہے وہ ڈلیور ہو جائے ابھی ہم نے اس کو کسور کے اندر بیجنا ہے تو میں یہاں سے کسور سیلیکٹ کروں گا اور یہاں پر میں کوئی بھی انسٹرکشن دے دیتا ہوں یعنی کہ جو بندہ ڈلیور کرنے جائے گا یہ نوٹ اس کے لیے ہوتا ہے کال بی فورڈ ڈلیوری یعنی کہ اگر وہ کال کر کے جائے گا اسے تو ڈلیوری ہو جائے گی اگر وہ کال کر کے نہیں جاتا تو ہو سکتا ہے کہ آگے سے نمبر بند ہو یا وہ بندہ اس وقت گھر پر یا دکان پر یا کسی بھی جگہ پر موجود نہ ہو وہ آوٹ آف دا سیٹی بھی جا سکتا ہے یا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے تو آپ یہ لازمی لکھیں اسے سپیشل انسٹرکشن کے اندر کال بی فورڈ ڈلیوری اور اس کے بعد آپ سبمیٹ کے اوپر کلک کر دیں لیں جی سکسیس پیکٹ ایڈڈ سکسیسفلی آپ کا پیکٹ جو ہے وہ ایڈ ہو گیا ہے آپ کا ایک پارسل جو ہے وہ اس پورٹل کے اوپر بک ہو گیا ہے لیکن ابھی تک یہ لیپڈ کے سسٹم میں نہیں گیا تو یہاں سے ہم جائیں گے منیج بکڈ پیکٹس تو ہمارے پاس یہ بکڈ پیکٹس آ جائے گی یہ ان کی لسٹ آ جائے گی آپ نے یہاں سے نمبر اف روز جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے زیادہ آرڈر نہیں ہے تو آپ دس سیلیکٹ کر لیں اگر زیادہ ہیں تو آپ دو سو تک سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پر کلک کیا اور یہ میرے پاس سارے آرڈرز آ گئے نمبر اف روز میں جا کے ٹین پر کلک کریں اگر آپ کے پارسل بلکل تھوڑے ہیں تو یہاں پر یہ جو جینریٹ سلپ کا آپشن دے رہا ہے یہاں پر آپ کلک کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو ہے وہ سلپ جینریٹ ہو چکی ہے کنسائنی شیپر انفرمیشن آ گئی ہے ٹیسٹ وان ہاؤس نمبر یہ سارا جو ہم نے اس کا فون نمبر لکھا تھا اور یہ شیپر انفرمیشن یہ آپ کی انفرمیشن آ گئی ہے اور یہاں پر ایک کیو آر کوڈ اور ایک بار کوڈ جینریٹ ہوا ہے بار کوڈ کے نیچے جو نمبر ہے یہ آپ کا ٹریکنگ نمبر ہے اس کو آپ یاد رکھے گا یا اپنے پاس لکھ لی جیے گا پورٹل کے اندر بھی سیو ہوگا آپ جب چاہیں اس کو ٹریک کر سکتے ہیں یہاں پر شیپمنٹ کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ ایک پیس بک ہوا ہے اور اس کا ویٹ جو ہے وہ ہنڈر گرام ہے سیو ڈی اماؤنٹ جو ہم نے کسٹمر سے لینی ہے وہ پینتیس سو ہے آرڈر آئی ڈی یعنی کہ فلائر کا نمبر جو فلائر آپ کو لیپڈ کی طرف سے ملے گا اس فلائر کا نمبر یہ لکھا گیا ہے اور اس کے بعد یہ لاہور سے کلیکٹ ہوا ہے بوکنگ ڈیٹ آ رہی ہے اور جو آپ نے سپیشل انسٹرکشن میں لکھا تھا یہ وہ ریمارکس آ رہے ہیں کہ کال بیفور ڈیلیوری اس کے بعد آپ اس کا پرنٹ نکالیں اور اس کو لیپڈ کے فلائر کے اوپر لگا دیجئے اور شیپمنٹ آپ لیپڈ والوں کو دے دیجئے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گنٹی پر بھی کلیک کر دیں تینک یو شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ